سلام علیکم آج آپ لوگوں سکاروں کرنچ بیسک ہے یہ اس کو آپ کافی کرنچ کیک میں پینیپل کرنچ میں ڈیزرڈ میں آئس کریم میں اور فروٹ چارٹ میں بہت ساری چیزوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ کیک میں یوز ہوتی ہے کافی کرنچ کیک میں بہت سارے لوگوں نے کہا آپ نیکس جو ہے ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ کافی کرنچ کی ہوگی بہت ہی سمپیل ہے شوگر لینی ہے اور ساتھ میں اس میں میں ایڈ کروں نٹس اگر چاہے ہیں تو آپ اس میں نٹس یوز کر سکتے ہیں المنڈ یوز کر رہا ہوں اور اگر چاہے ہیں تو اس کو پلین بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ترسلہ ٹیبل کو جو ہے آپ نے گریس کرنا ہے بٹر سے ہلکا سا لگانا ہے بٹر بہت زیادہ جو ہے آپ لوگوں نے نہیں لگانا میں نے شوگر لیا ہے 200 گیا میں نے شوگر لیا ہے ایک کپکیا برابر لیکن اس کو کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کو پکا رہا ہے اس کو لائٹ برون رکھنا ہے بہت زیادہ ڈیارٹ نہیں کرنا ڈیارٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ کڑوی ہو جاتی ہے بہت سا لوگوں نے بنائی ہے لیکن وہ کڑوی ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو بہت زیادہ پکا دیتے ہیں لیکن جب ہلکی سی شوگر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ہلانے سٹارٹ کرنا ہے ایسے مکس کرتے رہے اور اس طرح سے کریں گے اس کو پہلے تھوڑی در چھوڑ دیں جب ہلکی سی ملٹ ہونا شروع ہو پھر آپ اس کو مکس کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو دانہ بن جاتا ہے جو بعد میں ملٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے وہ نہیں بنے گا اس میں اچھا دیکھیں اس کو جیسے ہی گولڈن براؤن ہو جائے آپ نے آف کر دینا ہے اس کے فلم اور بعد میں جو تھوڑی بہت رہ جائے گی وہ خود ہی اس کی جب وہ شوگر جو گرم ہے اسی سے ملٹ ہو جائے گی یہ فورن آپ نے کیا کرنا ہے 50 گرام جو ہے آپ نے المنٹ آپ چاہے ہیں تو اس میں المنٹ ڈال سکتے ہیں اور وہنب بغیر المنٹ کے جو ہے آپ اس کو کیا کریں جہاں آپ نے گریز کیا ہے آپ اس کو وہاں ٹیبل پہ ڈال دیں اچھا اس کو فورن ڈال کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے آپ نے اسی گرم گرم میں تھوڑا سا یہ نرم ہوگی آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اگر اس کو آپ زیادہ دیر چھوڑیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ بلکل چپک جائے گا اور پھر بعد میں اس کو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک سکریپر سے پھر اس کو اتارنا بڑھتا ہے اچھا جی جب آپ اس کا بلکل یہ ہارڈ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہٹا کے اور یہ جگہ کو جو ہے آپ نے صاف کر لینا اس سے کیا ہوگا کہ بٹر والی جگہ پہ لینا آپ نے اس کو کرش نہیں کرنا اب یہ اچھی طرح یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر میں اس کو کرش کروں گا بیلن سے اچھا کل ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے حوالے سے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر جو میونیز ہے وہ پروفیشنل لیول پہ ہم بنانا چاہتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بہت خوشی کی بات ہے مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل لیول پہ جو انڈسٹریز میں جو بنتی ہے دیکھیں اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کاؤسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی ایڈ کرتے ہیں وہ پانی کو تھک کرنے کے لیے سٹارش یوز ہوتا ہے کون سٹارش کی بات نہیں کرتا یہ کولڈ سلوبر سٹارش ہوتا ہے جو انڈسٹریز میں یوز کیا جاتا ہے اس کو تھک کرنے کے لیے کیونکہ پانی ہے اس کو تھک کرتا ہے اور آئل کو تھک کرنے کے لیے زین تھرم گم یا تارہ گم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس میں پر ٹیسٹ کے لیے اس کے ملک بھی یوز کرتے ہیں میرے پاس اس کا پورا ایک فارمولا ایک ریسپی ہے انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ میں ہیوی مشین سے جو ہے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور آپ لوگ وہ اپنا جو ہے کام جو ہے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھے دیئے ہارڈ ہو گیا آپ اس کو توڑ لیں آپ پہلے ہاسپے توڑ کے پھر آپ اس کو کرش کریں اچھے جب یہ اچھی طرح بلکل تھنڈی ہو جائے کرائیں سے اس کے بعد آپ نے اس کو کرش کرنا ہے اچھے گرم گرم میں کیا ہوا اگر گرم گرم میں آپ اس کو کرش کریں گے تو بعد میں کیا ہوگا وہ نرم ہوگی وہ پانی چھوڑے گی اس چیز کا ہمیشہ خیال لگی گا بلکل یہ نیم گرم بھی نہیں ہونی چاہیے بلکل جب تا اچھی طرح تھنڈی نہ ہو جب تا کہ آپ نے اس کو کرش نہیں کرنا اکی جیہا ہماری کرنچ ریڈی ہو گئی اس کو ایر ٹٹ جار میں آپ نے ڈال کے اس کو فریج میں رکھنا ہے موسم جیسے اب یہ اچھا ہے صحیح یہ ٹھنڈا ہے تو آپ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ فریج میں رکھیں اور جب یوز کرنی ہوں اس کو یوز کریں دوبارہ سے اس کو فریج میں رکھ دیں یہ دیکھیں یہ ہماری ریڈی ہو گئی اس کو آپ بنائیں اسی طریقے سے بنائیں اور مجھے فیڈ بیک دیں اللہ حافظ